بھرمی کا بیگن بلکل الگ اور اسپیسل طریقے سے بنانے جا رہی ہوں اور جن مسالوں کا یوز کر رہی ہوں ہمارے دیس کے کچھ گاؤں میں ویسا بنایا جاتا ہے میں اسی اسپیسل ریسیپی کو جب پہلی بار کھائی تھی تو انگلیاں جاڑتی رہ گئی تھی اگر آپ بھی اسی اسپیسل ریسیپی کو اسپیسل طریقے سے اور اسپیسل مسالوں کا یوز کر کے بنانا چاہتے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لاشت تک جرور دیکھیں اسی ریسیپی کو بنانے کے لیے چاہیے چھے سے ساتھ چھوٹے بیگن دو بڑی چمچ تل ایک بڑی چمچ رائی بارک کٹی ہوئی ہری دھنیا تیج پتہ لہسن ڈال چینی ایک پیاج ایک چھوٹی چمچ حلدی ایک بڑا چمچ گرم مسالہ دو بڑے چمچ دھنیا پاؤڈر سوادھا نوسارا لال مرچ پاؤڈر دو بارک کٹی ٹماٹر سوادھا نوسار نمک لہسن ادرک کٹکڑا ہری مرچ لونگ دو الائچی جیرہ کالی مرچ پیاج اس مسالے کو پیسنا ہے ریفائنڈ آئل بیگن کو اس طریقے سے کٹتے ہیں ٹنٹھل کے اپوزٹ سائیڈ سے دیکھئے اس طریقے سے کٹیں گے انہیں چیک کر لیا ہے اندر سے خراب تو نہیں ہے انہیں پانی میں دس منٹ کے لیے اس لیے ڈالتے ہیں کیونکہ بیگن کا کڑوا پر نکل جاتا ہے دس منٹ بعد بیگن کو پانی سے الگ کر لیا دیکھئے اس طریقے سے ایسا کرنے سے بیگن کے اندر کا پانی نکل جاتا ہے تل اور رائی کو پانچ منٹ کے لیے پانی کے ساتھ بھیگو دیں گے یہ بہت ہی سپیسل ریسیپی بننے والی ہے آپ پلیس اس ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھئے پانچ منٹ میں یہ اچھے سے بھیگ چکے ہیں اس کا پانی الگ کر دیں گے اور اب اس مسالے کو پیسنا ہے جار میں تل اور رائی ہے اور یہ سبھی مسالے مرچی، ادرک، لہسن، لونگ، الائچی، جیرہ، کالی مرچ اور یہ پیاج ان کا پیش تیار کریں گے آدھی بارک کٹی پیاج کو الگ رکھ لیا ہے گرم مسالہ اور لال مرچ کو چھوڑ کر الڈی پاوڈر اور دھنیا پاوڈر کو مکسر میں ڈال دیا اور ساتھ میں نمک بھی ایٹ کر لیں سوادہ نوسار پیشٹ بنانے کے لیے بلکل تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیا اس سے مسالہ اچھے سے پس جاتا ہے دھیان رکھئے گاڑھا پیشٹ ہی بنانا ہے یہ دیکھئے مسالے کا بڑھیا پیشٹ بن کر تیار ہو گیا ہے جار میں تھوڑا سا پیشٹ بچا کر رکھیں گے بعد میں اسی کی گریوی بنے گی اس مسالے کو بیگن کے اندر اچھے سے بھرنا ہے دبا دبا کر اب سبھی بیگن میں بھر لیں گے اسی طرح سے دیکھئے سبھی بیگن میں اچھے سے مسالہ بھر لیا ہے ایک بڑا کپ آئل لیا کیونکہ بیگن کو اسی میں پکانا ہے تو تھوڑی زیادہ آئل کی ضرورت ہوگی گیس کو میڈیم فلیم پہ رکھیں گے آئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں لہسون جیرہ ڈال دیا تیج پتہ ڈال دیا باریک کٹا پیاج ڈ کر دیا اسے تھوڑا براؤن ہوتے تک تلنا ہے پیاج ہلکی براؤن ہو گئی ہے یہ سبھی بیگن کو اس میں ڈال دیں گے اسے میڈیم فلیم میں ہی پکانا ہے تیج میں بلکل نہیں پکائیں گے اسے ڈھک کر رکھ دیا ہے میڈیم فلیم پہ ہی پکائیں گے نیچے سبسکرائب بٹن ہے اس میں پلیس ٹچ کر دیں تھوڑی دیر بعد بیگن کو پلٹا دیجے تاکہ سبھی طرف سے پک جائیں دوستو جنہوں نے بھی سبسکرائب بٹن پر ٹچ نہیں کیا ہے تو پلیس ٹچ کر دیں یہ دیکھئے پلٹا دیا ہے ایک میٹ بعد اس کو پھر سے چیک کریں گے کھول کر بیگن کو پھر سے پلٹائیں گے یہ دیکھئے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ بیگن اچھے سے پک رہے ہیں تھوڑا تھوڑا براؤن ہو رہے ہیں بیگن کا کلر چینج ہو رہا ہے یہ بہت ہی سپیشل ریسیپی ہے اسے ہم پھر سے چیک کریں گے یہ اچھے سے پکے ہیں کی نہیں فرینڈ سے دیکھئے آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں بیگن اچھے سے پک جائیں گے تو پھر اس کے بعد ٹاماٹر ایٹ کر دیں گے اس میں ٹاماٹر ڈالنے کے بعد نمک تھوڑا سا اور ایٹ کر دیا تھوڑا حلدی پاوڈر ایٹ کر دیا ہے پسے ہوئے مسالے میں تو پہلے ہی حلدی پاوڈر ایٹ کیا تھا ٹاماٹر اچھے سے پک گئے ہیں اب اسے پھر سے چلا دیں گے یہ دیکھئے بہت ہی اچھے سے پک گئے ہیں ٹاماٹر اور بیگن جار میں جو پیشٹ بچا کر رکھا تھا اس میں پانی ایٹ کر کے کڑھائی میں ڈال دیں دیکھئے اس سے بڑھیا گریوی بن کر تیار ہوگی گرم مسالہ ڈال دیں لال مرچ سوادہ نسار ڈال لیں اور اسے ڈھک دیں یہ بڑھیا اچھے سے پک رہا ہے اسے پلٹا دیں گریوی آپ کیوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ اس میں کتنی گریوی پسند کرتے ہیں اسے دو منٹ کے لیے ڈھک کر اچھے سے پکنے دیں یہ دیکھئے اچھے سے پک رہا ہے انہیں دبا دبا کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچھے سے پکے ہیں یا نہیں دیکھئے ہاتھ سے اندر پوچھ ہو رہے ہیں یعنی کہ اچھے سے پک گئے ہیں میں بیگن کو نکال رہی ہوں فرینڈز دس سیکنڈ اور میرے ساتھ پلیز بنے رہیے یہ دیکھئے کتنی سپیسل رشپی ہے واؤ یہ دیکھئے کتنا ڈیلیشیس ہے اسے کھڑا بھٹا یا بھرمے کا بھٹا بھی کہتے ہیں تو ملتے ہیں فرینڈز نیکسٹ ویڈیو میں اوکے بائی بائی ٹیک کیئر ٹیک کیئر